اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت شبہ کا زالہ کچھ ایسا آیا ہے کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کسی مسلمان نے تو نہیں بھیج دیا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے چار سے زیادہ کیوں نہیں جبکہ پیغمبر اسلام نے چار سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو پھر ایک مسلمان چار سے زیادہ شادیاں کیوں نہیں کر سکتا جب یہ ان کی میں نے آخری لائن پڑی تو میں نے کہا شاہد یہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے صحیح بات ہے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو چار سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا یہ امتی کو چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے جبکہ پیغمبر کر رہے ہیں تو امتی کو اس لئے چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ امتی ہے نبی نہیں ہے تو نبی اور امتی میں فرق تو ہونا چاہیے تو لہذا نبی کو چار سے زیادہ کی اجازت ہوئی اور یہ امتی کو چار تک کی اجازت ہوئی چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو دونوں میں فرق نبی اور امتی میں ہونا چاہیے اور باقی نبی کو چار سے زیادہ کی اجازت ہوئی اس پر تفصیلی گفتگاں ہمیں ایک اور شبہ میں کر چکے ہیں وہ شبہ بھی موجود ہے یوٹیوب پہ وہ کلپ موجود ہے لوگ وہاں استفادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ کی اجازت کی ملی وہاں تفصیل موجود ہیں باقی یہ ان کا کہنا دلچسپ ہے کہ چار سے زیادہ کی اجازت کیوں نہیں حضرت حکیم اللہ میں تھانویر حمد اللہ فرماتے ہیں تو ایک ہی سوالہ مشکل ہے یہ چار سے بھی اوپر جا رہا ہے شہر کا بچہ بلکہ حضرت حکیم اللہ میں تھانویر حمد اللہ لے نے دو شادیاں کی تھی تو کس نے پوچھ لیا حضرت آپ نے تو دو شادیاں کر کے دو کا دروازہ کھول دیا فرما کہ نہیں میاں دو شادیاں کر کے دو کا دروازہ بند کر دیا کہ یہ بند کیسے کر دیا آپ نے شادی کی ہے کہتا کر کے دیکھ لیا کبھی دو نہیں کرنا بڑا بھاری کام ہے ایک ہی ایک ہی پہ اقتفاہ کرو تو وہی بہتر ہے کہا کہ ان دو کو کس انصاف اور عادل کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے قرآن میں تو عادل کی شرط کے ساتھ دو کی اجازت ہے نا کہ فائم و انتا دلو اگر عادل کر سکوتم تو پھر تم لوگ جہاں وہ دو کرو تو اور حضرت عمدت حانویر حمد اللہ پھر کس عادل و انصاف کے ساتھ ایک باریک باریک اس سے چلتے تھے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کے دو بیویوں کی کل روز قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ ایک اتھا کندہ جھکا گا ایک اٹھا با ہوگا یوں کبڑا بن کے یوں آئے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا کہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس کا جو ہے جو عادل و انصاف بلکل پرفیکٹ ہے تو اس کو بلکل سیدھا بحال کر دیا جائے گا اور جنر میں داخل ہوگا لیکن اگر کہیں کمی بیشی دیکھی تو فرح اسی طریقے سے کبڑی حالت بھی اندہ مجھانے میں ڈال دیا جائے گا اتنی سنگین بات ہے اور آج کل جو دو دو شادیاں کرتے ہیں کمی ہیں کوئی اللہ ماشاءاللہ جو عادل و انصاف کی ایسے باریک تقاضے پور کر سکتے ہوں ٹھیک ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب وہ چار سے زیادہ شادیاں کر کے عادل و انصاف کا بھی ایسا مظہرہ کیا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ اسلام نے جو چار کی اجازت دی ہے یہ تو اور جتنے جو مذائب بنے میں ہیں انہوں نے تو جو وہ بے تعداد شادیاں کر رکھی تھی اور کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو ایک پر اکتفا کرتے ہیں ایک سے زیادہ کی اجازت دیتا ہے ہر ایک نے جب کئی کئی شادیاں اس نے زمانہ جاہلیت میں تو کئی کئی شادیاں کرتے تھے یہ تو اسلام نے کمال کیا اور عورت کے ساتھ یہ عادل و انصاف یہ اور ترہم کیا کہ چار کے اندر محدود کر دیا ورنہ چار سے اوپر ہی تھے زمانہ جاہلیت میں سو سو پچاس شادیاں کرتے تھے یہ ہندووں کے جو بڑے بڑے جو پیشوا بنے میں انہوں تین تین چار چار سو شادیاں کر رکھی تھی تو مطلب ہے کہ اتنی شادیاں اسلام نے یہ کیا کہ ان کو کم کر دیا آج یہ مسکنسپشن پھیل جاتے ہیں اسلام نے چار شادیاں کی اجازت دے دی نہیں بھئی چار میں محدود کیا ہے معاشر اور محول میں تو چار سے زیادہ شادیاں ہوتی تھی اس سے تو محدود کیا ہے چار لیکن وہ پروپیگنڈائی سنداز سے ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہم یہاں جی ایک سے زیادہ کی اجازت دیں اسلام نے چار کی اجازت دے رکھی ہے نہیں اسلام نے چار میں محدود کیا اس سے زیادہ مذاہب جو ہے اس سے زیادہ قومیں شادیاں کیا کرتی تھی اب رائی اس وقت چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے اس لئے نہیں کہ ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں شادی اور نکاح سے مطلوب دو چیزیں ہوتا ہے جو اس کی نکاح کی اصل جو ہے مسئلت ہے ایک قضاء شاوت دوسرا حصولِ ولد ایک تو انسان اپنی جائز طریقے سے جنجی خواہش بوری کرتا ہے دوسرا اولاد حاصل کرتا ہے یہ دو ہی مین مقصد ہوتے ہیں اور اس کے لئے بریج جو ہے پیار محبت آپس کا وہ ایک بریج آپس میں پیار محبت میں دونوں کام ہوتے ہیں ٹھیک اور یہ دونوں چیزیں قضاء شاوت اور اسی طریقے سے حصولِ ولد چار شادیوں میں پورا ہو جاتا ہے میکسیمم یعنی چار میں پورا ہو جاتا ہے چار کے بعد اگر شادیوں کی اجازت ہوتی تو گوہ ہے کہ وہ ایک طرح کی مشکت اور مصیبت ہوتی اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک سہی المزاج جو عورت ہوتی ہے نا وہ اس کو مہینے میں ایک مرتبہ حیز آتا ہے باقی تہر رہتا ہے پاکی رہتی ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا پاکی کے اندر صحبت کی اجازت ہوتی ہے جب پاکی میں صحبت کی تو قضائے شہوت دونوں کی پوری ہو گئی اور اسی صحبت میں اولاد کا بھی امکان ہو گیا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے مرد جو ہے مرد مرد جب کسی عورت کے ساتھ مقاربت کرتا ہے اس کی قضائے شہوت بھی پوری بچہ حاصل کرنے کی جو ہے امکان بھی پورا ہوا ٹھیک اب ایک آدمی کہتے ہیں ایک عورت پر میں ساری ٹرائی نہیں کرتا مجھے دو تین چار چاہیے چار عورتیں کرتا ہے چار عورتیں کرتا ہے تو چار عورتوں کو ہر مہینے میں پاکی بھی ملتی ہے اور ناپاکی بھی آتی ہے ٹھیک اور مرد جو ہوتا ہے جو مناسب قوت موتدل قوت والا ہو تو یہ ہفتے میں ایک مرتبہ اگر صحبت کرے تو یہ اپنی قوت کو ضائع نہیں کرتا مطلب اس محفوظ رکھتا ہے ہفتے میں بھی زیادہ اگر ہفتے میں دو تین دفعہ کرے تو گیا کہ اپنے اس جوہر لطیف کو ضائع کرتا ہے اپنی قوت اور تاپ پیدا کرتا اپنے اندر یہ ہفتے میں ایک دفعہ کرے تو بالکل قوت بہار دیتی ہے اب چار عورتیں ہیں یہ ہفتے میں ایک دفعہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے وہ قضاء شہوت بھی ہو گئی حصول بلد کا امکان بھی پورا ہو گیا دوسری عورت پر دوسرے طہر میں جاتا ہے ایک ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہے تیس کی پاس ہفتے میں ایک دفعہ تو مہینے کے چار ہفتوں میں چار سے شبت ہو گئی نا اب پانچ وقت وہ ہفتہ ہی نہیں ہے ٹھیک پورا ہو گیا اب مہینے میں چار صحبتیں جو اس نے کی ہیں اس میں قضاء شہوت بھی پوری ہو گئی اور حصول ولد کا امکان بھی رہا کہ کسی سے بھی یا چاروں سے بھی بچہ ہو سکتا ہے یا کسی ایک سے بچہ ہو سکتا ہے ٹھیک اس کے اگلا مہینہ آیا پھر ہفتے میں ایک دفعہ لیکن اگر پانچ یا چھے عورتیں ہوتی ہیں تو یہ ایک آدمی کو گوہ ہے کہ مہینے میں گوہ ہے کہ چھے عورتوں کے پاس جانا پڑتا تو یہ اپنا جو ہے وہ جوہر لطیف کو مزید صرف کرتا اور یہ طبی نکتہ نظر سے اس جوہر کو جتنا زیادہ یوز کیا جاتا ہے نا اس میں اولاد پیدا کرنے کی سلائیت کم ہو جاتی ہے کم یوز کیا جائے تو اولاد پیدا کی سلائیت زیادہ رہتی ہے بنا کم ہو جاتی ہے تو اگر پانچ یا چھے سات عورتوں کے پاس جاتا ہے ہفتے میں تو نتیجہ کیا ہوتا وہ اپنی جوہر لطیف کی قوت تعلید خراب کرتا بچے بھی پیدا نہ ہوتے اور اپنی طبیعت کو بھی برباد کرتا لیکن چار کی جو حکمت اسلام نے رکھی یعنی چار مادود رکھا اس میں مرد کی قوت بھی قائم اور عورت کی جو ہے وہ بھی اس کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی اتنا قوی ہے کہ وہ ہفتے میں چار دفع بھی کرے تو اس کی قوت میں فرق نہیں پڑتا اور آپ کو باتا عام قانون جو ہوتا ہے وہ نارمل عام قانون جو بنتا وہ عمومی حوال پر بنتا ہے کسی ایک آدمی کی ایکشرا قوت میں نہیں بنتا اگر ایک آدمی کہ نہیں میں تو ہفتے میں چار دفعے بھی جاؤں تو میں ٹھیک رہتا ہوں بھئی آپ کی ایکشرا قوت ہو لیکن موتد میں مزاج کے ایک آدمی وہ ہفتے میں ایک دفعہ کافی ہے اس کے لیے اس کے اس کی قوت قائم بھی رہے گی ساری زندگی مشاغل اس کے بحال رہیں گے کوئی مشکلہ ضائع نہیں ہوگا اسی طرح عورت ہے عورت کے اندر تقاضی جو رکھا اللہ نے وہ بھی موتد مزاج عورت ہے اس کے لیے کہ اس کی پاکی اندر ایک صحبت ہو گئی تو وہ ارام سے باقی اس کو قضاء شہوت کی مزید زور تو نہیں ہے یہ ویسے بھی لکھا ہے جیزے حضور عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے سے یہ قانون بنا تھا کہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کے بغیر ایک مہینہ گزار لیتا ہے بغیر کسی خیال کے بھٹکے ہوئے اور عورت مرد کے بغیر چار مہینے گزار سکتی ہے بغیر خیالات کے بھٹکے ہوئے لہذا چار مہینے کے بعد حکم ہے کہ مرد کو چاہیے عورت کے پاس جائے حضور عمر رضی اللہ تعالی نے یہ لاؤ بنا دیا تھا کہ جو سرط پر فوجی جاتے ہیں وہ مجاہدین جو ہے چار مہینے کے اندر کم سے کم آ کے اپنی گھر والوں سے مل لیں تاکہ جو وہ چار مہینے سے زیادہ ان کو سبر نہ کرنا پڑے جس سے ان کے خیالات بھٹکے تو یہاں پر جو ہے چار عورتوں کے اندر جو ہے ان کے تقاضی بھی پورے ہو رہے ہیں قضا شہوت اور حصولِ ولد کے اور مرد کی بھی قضا شہوت بھی بلی ہو رہی ہے اور اپنی اس کی تابر مشکت بھی پیدا نہیں ہو رہی تو چار کے اندر محدود جو کیا اسلام نے زیادہ سے ہٹا کے چار میں محدود کرنے میں بھی اسلام نے حکمت سامنے رکھی ہے ایسے نہیں ہے اللہ ٹپ کر دیا چار میں یہ حکمت ہے کہ چار میں وہ جو مقصد تھے دونوں تقاضے وہ اچھے طریقے سے پورے ہو سکتے ہیں اس پر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی باقی ایکسا اگر قوت کسی کو ہے وہ اس پر لاو نہیں بنتا لاو آپ کو پتا ہے عمومی حوال پر بنتا ہے عمومی حوال لوگوں کے یہ ہوتے ہیں کہ چار عورتوں پر اختفاء کر سکتا ہے اس سے زیادہ کیا اس کو ضرورت نہیں ہے جب ضرورت نہیں ہے تو اجازت کیوں دی جائے یہ بات سمجھ میں آکی حضرت بہت خوب سوال تو تھوڑا سا ایسا لگا کہ مزہ کا خیز ہے لیکن جواب کے بعد پتہ لگا کہ بہت جائز سوال اور بہت جائز جواب بہت شکریہ حضرت